بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے سیکھا ہے بہت اہم پارٹ ہیں دونوں کے دونوں پارٹ فور اور پارٹ فائیو یہ پارٹ سکس کرنے جا رہے ہیں اور کرسٹلائن سالڈ کا پارٹ ٹو پارٹ ٹو کرسٹلائن سالڈ کا کاؤپی پینسل لے لیجئے لیکچر کو نوٹ کرنا اور مسکراتے رہنا آگے چلتے ہیں اب اس میں ویسے تو اس میں ہم ایمارفوس سالڈز جو ہیں اس کو دیکھیں گے لیکن کچھ تھوڑی سے پوائنٹس رہ گئے تھے کرسٹلائن سالڈ کے وہ دیکھ لیں جیسے کہ identification of کرسٹلائن سالڈ identification of کرسٹلائن solid کوئی آپ سے بولتا ہے کہ بھئی آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کرسٹلائن سالڈز کو ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ ان کو identify کر سکتے ہیں ایک تو sharp melting point ہوتا ہے ان کا اور دوسرا ان کی کوئی نہ کوئی geometrical shape ہوتی ہے سب سے من چیزیں ان کی geometrical shape پچھلی ویڈیوز اگر نہیں دیکھیں تو description میں دیکھیں link موجود ہے اس chapter کی تو وہ دیکھ لیجئے اگر پچھلے chapters کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو تو پھر page پہ چلے جائیے اور page پہ پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جو youtube پہ screen نظر آ رہی ہے اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے logo بنا ہوا ہے رٹنا نہیں سمجھنا اس پہ آپ click کریں گے تو page کھل جائے گا وہاں play list کا option ہے play list play list آپ اس پہ click کریں گے تو play list آ جائیں گی بہت ساری اور اگر پوری play list نہ آئیں تو یہ downward arrow آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا rightward arrow آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس پہ click کریں تو آپ کو playlist نظر آ جائیں گے 11th chemistry کی 11th chemistry کے نام سے playlist موجود ہے اس پہ click کریں تو ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی شروع میں ایک دو ویڈیوز تین rounding of data significant figures کی بھی میں نے رکھی ہیں تو وہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن وہ ضروری ہیں وہ بھی آپ دیکھیں تو وہ کام آئیں گے آپ کے اس کے نیچے اسٹویکیو میٹری سے جو ہے وہ پوری سیریز چلتی بھی آ رہی ہے چیپٹر نمبر 1 2 3 4 اسٹویکیو میٹری ہے اس کے بعد states of matter ہے theories on covalent bonding ہے یہ پوری ابھی تک چیپٹر نمبر 6 تک کی thumbnail سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے علاوہ metric پاکستان study اس کی play list بھی ہے matrix biology اس کی بھی play list ہے اس کے علاوہ old books جو ہیں ہماری syntax book board ان کی play list موجود ہے chemistry کی دو play list ہیں old book لکھا ہوا ہوگا chemistry 910 old physics جو ہے اس کی play list موجود ہوگی old book کی اور mathematics جو ہے اس کی بھی دو play list ہیں old book کی وہ دیش لیجئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ پرانی ویڈیوز جو ہیں اس کے علاوہ basics of english language کی play list موجود ہے basic اچھی ہے advance کرنا چاہتے ہیں تو advance 1 کے نام سے play list موجود ہے english language کی جس میں tenses اور active voice specific voice کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے chemistry کی basics week ہے آپ کی تو chemistry کی basics basics of chemistry کے نام سے play list موجود ہے وہ دیکھ لیجئے اور basics of mathematics اگر سیریز یہ ساری کی ساری میں نے بنائی تھی اس کے اندر item کیا ہے molecule کیا ہے آئین کیا ہے اس کیا کا جواب آپ کو مل جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے بھئی ایک ایک منٹ کی ویڈیوز ہیں اب چلتے ہیں یہاں پر کیسے آپ جو ہے وہ identify کر سکتے ہیں crystalline solids پہلی جو پہچان ہے اس کی sharp melting point crystalline solids شار melting point شار melting point کا مطلب یہ ہے fixed melting point آپ کو boiling point کا پتہ ہے آپ کو جو ہے وہ freezing point کا پتہ ہے اسی طرح melting point ہوتا ہے کس کے لیے solids کے لیے یعنی کہ وہ temperature جس پر کوئی solid جو ہے وہ melt ہو نا پگھل شروع کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑی سا issues آجاتا ہے solids کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ salt ہے یا کوئی دوسرا solid ہے کیونکہ یہاں پر variety ہے آپ کے پاس solids میں دو groups میں ہم نے divide کر دیا ہے crystalline solids اور amorphous solids crystalline solids جو ہیں ان کا fixed melting point ہوگا اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا کوئی variation نہیں ہوگی کوئی change نہیں ہوگا جب کہ amorphous solids ہیں ان کا problem یہ ہے کبھی مثال کے طور پر کسی ایک چیز کا solid melting point 200 degree centigrade ہے تو اگلی دفعہ جب آپ melting point note کرتے ہیں تو 202 ہو جاتا ہے کبھی 198 degree centigrade ہو جاتا ہے تو amorphous solids کے اندر یہ problem ہے کہ ان کا melting point fixed نہیں ہے ٹھیک ہے شارپ نہیں ہے جب کہ crystalline solids ان کا melting point شارپ ہے ایک تو یہ پہچان دوسری پہچان یہ ہے ہمارے پاس کہ جتنے ہمارے پاس crystalline solids ہیں ان کی definite جو ہے geometrical shape ہے کوئی نہ کوئی definite جو ہے geometrical shape geometrical shape آپ کو پتا ہے بہت ساری قسموں کی ہوتی سر کیولر بھی ہوتی ہے triangular بھی ہوتی ہے hexagonal بھی ہوتی ہے octahedral بھی ہوتی ہے اس quired بھی ہوتی ہے تو یہ ساری shapes جو ہیں وہ geometry کی ہیں تو solid کی اس crystal کی کوئی geometrical shape جو ہے وہ آپ کو ملے گی جب as compared to amorphous solids کوئی geometrical shape نہیں ہوتی ایسی جو ہے وہ عجیب سے آپ کو نظر آئیں گے وہ solids ٹھیک ہے تو یہ identification تھی crystalline solids کی ٹھیک ہے بھئی اچھا also known as اس کے بعد پہچان کی تو بات ہو گئی کیا کسی اور نام سے بھی بلایا جاتا ہے crystalline solids کو also known as true solids ان کو true solids بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے true solids یہ بھی ہم کہتے ہیں nature کے اندر یعنی ہماری پوری دنیا میں پوری کائنات میں پہاڑوں میں مٹی میں پانی میں جہاں جہاں بھی یہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں in nature ہماری nature میں ہماری دنیا میں ہماری کائنات میں ہماری زمین پر زمین کے اندر جہاں جہاں solids موجود ہیں وہ زیادہ تر کون سے ہیں کیونکہ دو ہی قسم کے solids ہیں یا تو ہمارے پاس crystalline solid ہیں یا to amorphous solids ہیں تو mostly آپ crystalline ملیں گے mostly solids جو ہیں وہ crystalline ملیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ بھی notes میں ڈال لیجئے آپ اپنے بات common examples crystalline solids کی دیکھ لیں common examples عام مثال common means عام examples means مثال ہماری زندگی میں موجود ہیں کون کون سے solids ہیں جن سے ہم واقف ہیں sodium chloride یہ جو ہے نمک یہ بھی crystalline solid ہی ہے اب آپ کہیں گے سر ہمارے پاس گھروں میں جو نمک ہوتا ہے وہ تو powder کی شکل میں ہوتا ہے بھئی یہ powder کی شکل میں اس کو بنا آ جاتا ہے اس کی original شکل جو ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسا solid ہوگا جس کی کوئی نہ geometrical shape ہے صور chloride جو جو ہے جو بھی آپ کا crystalline solid ہے diamond جو ہے یہ تو آپ سب ہی واقف ہوں گے اس سے diamond جو ہے یہ بھی crystalline solid ہے graphite graphite یہ pencil کی نوکے جس سے بنی ہو تھی ہے اوریجنل اگر اس کو دیکھیں آپ تو یہ پتھروں کے شکل میں graphite ہوتا ہے چینی جو آپ کے گھروں میں موجود ہے ferrous sulfate یہ بھی crystalline solid ferrous sulfate ٹھیک ہے بھئی اور magnesium chloride ہے magnesium chloride ہے پورے پورے ورڈ لکھنے میں بڑے پریشانی ہوتی مجھے اسی لئے chemical formula کے شکل میں ان کو لکھ دیا ہے میں میگنیشیم chloride یہ بھی آپ کا crystalline solid ہے sodium carbon sodium carbon na2 co3 etc اور بہت سارے ہیں یہ common example ہیں جو کہ آپ کی daily life میں موجود ہیں ٹھیک ہے بھئی اب چلتے ہیں ایمرفوس solids کی طرف اب آسان سی بات یہ ہے کہ crystalline solids کے بارے میں جو آپ اتنا جانتے ہیں تو اسی کو آپ الٹا کر لیں تو ایمرفوس solids کی characteristics آپ کے سامنے آجاتی ہیں مثال کے طور پر کرسٹلائن solid اگر کسی جیومیٹریکل شیپ میں ہے تو ایمرفوس solids کی کوئی جیومیٹریکل شیپ نہیں ہوگی آسان سی بات بنے ہوں گے تو کون سے particles سے مل کے بنے ہیں particles involved کون سے particles اس میں شامل ہیں تینوں قسم کے particles شامل کچھ ایمرفوس solids ایسے ہیں جو ایٹم سے مل کے بنے ہیں کچھ ایمرفوس solids ایسے ہیں جو کہ آئین سے مل کے بنے ہیں کچھ ایمرفوس solids ایسے ہیں جو کہ molecules سے مل کے بنے جس طرح ہم ہر پر کرسٹلائن solids وہ بھی تین categories میں divide تھے اس طرح سے ٹھیک arrangement کی کے اندر particles کی arrangement دیکھی اس میں arrangement کیا ہے arrangement of particles یہ بنیادی فرق میں نے آپ کو سمجھا تھا یہ ہے وہ سب سے اہم ترین چیز اس میں یاد کریں crystalline solids میں orderly arranged تھے particles ٹھیک ہے تفصیل سے بات کی یہ پر کی ہے do not arranged in well defined 3D order do not arranged do not arranged do not arranged in well defined 3D order do not arranged in well defined 3D order ٹھیک ہے بھئی unit cell اس کے بارے اس کا اگر کوئی آپ سے mcqs میں سوال آجاتا unit cell unit cell کو ہم پچھلے part 5 کے اندر تفصیل سے discuss کر چکے unit cell کیا ہوتا ہے smallest portion which repeats again and again throughout the crystal lattice smallest portion جو کہ بار بار repeat ہو رہا ہے پورے کے پورے crystal کے اندر اس کو unit cell کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر unit cell یہ smallest portion اس میں کچھ ایٹمز کی تعداد ہوتی ہے اور جس طرح کی ان atoms کی ions کی molecules کی arrangement ہوتی ہے اس unit cell کے اندر اس طرح کی unit cell کی shape بنتی ہے اور ultimately پورے crystalline solid کی بھی geometry بنتی ہے لیکن یہاں پر اگر ان کی کوئی geometrical shape نہیں ہے مرفوس solids کی تو ہے بھی تو unit cell کی geometrical shape نہیں اچھا آگے پھر don't have don't have اگلا point یہ بھی آجاتا ہے کیا نہیں رکھتے یہ long range order of particles long range order of particles order کا مطلب یہاں حکم نہیں ہے order کا مطلب ہے ترتیب long range order of particles اب یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کی مرفوس solids کے اندر اگر order ہے بھی صحیح تو order مستقل نہیں ہے ترتیب اگر particles particles اپنے آپ کو ترتیب میں لے کے بھی آ رہے ہیں کسی geometrical shape میں ہے یہ مستقل نہیں ہے پورے amorphous solid میں کہیں تو یہ order یہ ترتیب یہ arrangement یہ unit cell ہمیں نظر آتے ہیں کہیں نظر نہیں آتے کہیں ہیں بھی تو بے ڈھنگے انداز میں کہیں ترتیب نہیں ہے main چیز یہ order ہے تو long range order of particles جو ہیں یہاں نہیں نہیں ہوتا amorphous solids کے اندر ٹھیک اور melting point sharp melting point sharp melting point اور amorphous solids کا melting point بھی sharp نہیں ہوتا ٹھیک fix نہیں ہوتا کبھی آپ چار پانچ ٹکڑے لے لیں کسی amorphous solid کے ٹھیک ان کو آپ چیک کرنے کے لیے دیکھیں اس کا melting point کیا ہے تو ایک ٹکڑا جو ہے amorphous solid کا melting point آپ کو کچھ اور ملے گا اس طرح کا دوسرا piece اٹھا لیں آپ solid کا amorphous solid کا melting point لیں گے تو آپ کو چینج نظر آئے گا کچھ نہ کچھ فرق ہو گا sharp melting point نہیں کرسٹلائن solids جو ہیں ان کا sharp melting point assumed کا مطلب ان کو سمجھا جاتا ہے amorphous solids کو سمجھا جاتا ہے assumed یہ mcqs میں دیکھیں یہ بات آ سکتی ہے assumed مطلب سمجھا جاتا ہے amorphous solids کو کیا سمجھا جاتا closer to liquids closer to liquids کہ یہ ہیں تو solid لیکن یہ liquid سے بڑے نزدیک ہیں تو یہ assume کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے amorphous solids کو ٹھیک ہے بھئی اس کو مٹاؤں سمجھا گریجوالی سوفٹن خیالی کنورٹ انٹو فلوئنگ لیکوڈ گریجوالی کا مطلب ہوتا ہے بل ترتیب یا دھیرے 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 یہ amorphous solid جو ہے وہ سوفٹ ہوتا رہے گا and finally finally flow اور finally یہ flow کرنے لگے گا melt ہو کے جیسے کہ liquids flow کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ایک amorphous solid ہے جس کو ہم glass کہتے ہیں شیشہ شیشہ بڑا common ہے ہماری زندگی کے اندر شیشہ glass آئینے کی بات نہیں کر رہا آئینے میں اور شیشے میں فرق ہے آئینہ جو ہے جس کو looking glass کہتے ہیں اور شیشے کا مطلب یہ شیشہ الگ چیز کانچ جس کو کہتے ہیں کانچ اردو میں جس سے glass بنتے ہیں آپ کے پانی پینے والے glass اور کھڑکیاں بنتی ہیں اس کی بات کی جاری ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کا آئینہ بھی شیشے سے ہی مل کے بنا ہوتا ہے برحال جو glass شیشہ ہے یہ یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو also called also called super cool liquid super cold liquid یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ liquid form میں ہوتا شیشہ پگھلا ہوتا ہے اس کو بڑی تیزی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس لئے قائدہ تا super cold liquid ایسا liquid جو کہ بہت زیادہ زبردست طریقے سے جس کو ٹھنڈا کیا گیا اگزیمپلز ایم ایف ایس سالڈ کی بہت ساری ہیں کچھ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سلیکا جس کو ہم عام زبان میں ریت کہتے ہیں ساحل پہ ریت سلیکا ہے یہ بھی ربر ہے ربر ہے گلاس شیشہ ہے چار کول چار کول بھی جو ہے وہ کوئلے جیسی شکل کی ایک چیز ہوتی ہے جو برننگ کے لئے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے چار کول جو ہے وہ بھی کیا ہے امرفوس سولیڈ ہے پلاسٹک ہے یہ بھی امرفوس سولیڈ ہے ایٹ سیٹرہ ٹھیک ہے بھئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگلے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرینس کو یہ دیکھیں کولم بنا ہو ہے پیج نمبر ون 24 کے اوپر کمپیرٹیو سٹیڈی آف کرسٹل آئین آئند امرفوس سولیڈ اس پہ تھوڑی سی بڑی ویڈیو بنے گی کیونکہ یہ آپ بک میں جو چار لائنے نظر آرہی ہیں کمپیرزن کی ان کے اندر جو تفصیلات دی گئی ہیں اس پہ بہت زیادہ بولنا پڑے گا تب ہی جا کے کونسپٹ کلیر ہوگا آپ کا یہ کمپیرزن فائنل ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب آنلی شیئر